بسی اللہ حمد شیطان رو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئرنگ میکینکس کا آج کا ٹاپک ہے سینٹروائیڈ اور سینٹر اوف گریوٹی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سینٹروائیڈ اور سینٹر اوف گریوٹی میں کیا فرق ہوتا ہے سینٹروائیڈ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جو باڈی ہوتی ہے اس کا جو میٹرکل پروپرٹی ہوتی ہے اس کی ایک ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم سپوس کرتے ہیں کہ باڈی روٹیٹ کرے گی اس کی ایکزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر یہ ایک ہمارا پاس ریکٹینگل ہے اس کی سینٹرائیڈ ہوگا وہ یہ ہوگا لیکن سینٹر او گریوٹی یہ ہو بھی سکتی اور یہ ہو بھی نہیں سکتی کس کیس میں یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ ہمارا ریکٹینگل ہے یا سکیر ہے لیکن آدھا مٹریل جو ہے وہ براس کا بنایا ہے اور آدھا جو ہے وہ سٹیل کا ہے تو اس کی جو سینٹر او گریوٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی تو سینٹر او گریوٹی جو ہوتی ہے وہ ایسی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر باڈی روٹیٹ کرتی ہے لیکن سینٹرائیڈ جو ہے وہ اس باڈی کی جیومیٹرک پروپرٹی ہوتی ہے تو آج کا ہمارے پاس کوشن ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک کرو ہے دو کرو کے اندر ایک باؤنٹری ہے اور ہم نے اس کا سینٹرائیڈ کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کو کلکولیٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا کونسپٹ جو ہے وہ انٹیگریشن کا سمجھ لیتے ہیں اچھا لیکن سپوز ہمارے پاس یہ ایک ریکٹینگل ہے جس کا جو لینٹھ ہے وہ ایٹھ ہے اور جو بریٹھ ہے وہ اس کی سری ہے تو انٹیگریشن میں ہم جس کیا کرتے ہیں کہ ایک لیکن سپوز یہ ایکس ایکس ہے اور یہ وائی ایکس ہے اب اس کی ہم ایک چھوٹی چیز جو ہے نا سٹرپ کنسیڈرڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کو میں ڈی ایکس کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی چھوٹی ہے ٹھیک ہے اب ایریا کیا ہوتا ہے لینٹھ انٹو بریٹھ تو اس میں کیا ہوگا کہ 3 انٹو ڈی ایکس یعنی بہت چھوٹی چیز کی سٹرپ لے لی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس کو ادھر ڈی ایکس لکھا ہے تو اس کو میں انٹیگریٹ بھی ایکس کے حوالے سے کروں گا تو میں یہاں پہ ایکس کے لیمٹ کیا ہوگی زیرو انٹو ایٹ ٹھیک ہے جب میں اس کو انٹیگریٹر کلکولیٹر میں لکھوں گا کہ انٹیگریٹر یہ 3 اور ادھر لیمٹ میں نے پوٹ اپ کر دی زیرو سے 8 تک تو ہمارے پاس یہ آ گیا 24 تو نارمل بھی ہم دیکھیں تو 8 ملٹیپلائے بھی 3 is equal to 24 یہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے اسی کونسٹ کو یوز کرنا ہے اس کوشن میں اچھا ایک اور چیز اس میں ہم جو کوشن میں نارمل گلتی کر لیتے ہیں تو ابھی let's suppose میں اس کرو کو دیکھتا ہوں تو یہ اس کا ایک کوڈینیٹ ہے x, y, x, y, x, y اور اسی طرح یہ x, y, x, y ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو کونسٹ ہم نے اس میں یوز کیا ہے وہی کونسٹ ہم نے اس میں یوز کرنا ہے ہم نے ایک چھوٹی سی سٹرپ لے لینا ہے چھوٹی سی سٹرپ لے لینا ہے اب یہ ہم نے چھوٹی سی سٹرپ لے لیا اچھا اب ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس کی سنٹرائٹ کے لیے ہم نے اس کا جو پہلا سٹپ ہے ہم نے اس کا ایریا کلکولیٹ کرنا ہے اب ایریا کیا ہوتا ہے length into breadth اب یہ جو اس کی جو بلکل چھوٹی سی height ہے اس کو ہم dy لے لیتے ہیں اور اب ہم نے اس کی length کلکولیٹ کرنی ہے تو یہاں سے یہاں تک x2 ہے کیونکہ دو کرب بنی ہے یہاں سے یہاں تک x1 ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے x1 ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ جو یہ point ہے یہ x2 ہے تو اب اس کا ایریا کیا ہوگا x2 minus x1 into dy ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے اس کو یہ ہم نے جو strip ہے وہ اتنی چھوٹی consider کی ہے کہ یہ جو اس کی height ہے یہ بلکل چھوٹی ہے کہ ہم اس کو rectangle consider کر رہے ہیں حالانکہ بلکل curve میں rectangle نہیں بنتا لیکن اس وجہ سے ہم نے اس کی strip بہت چھوٹی consider کی ہے کہ یہ ہمارے پاس rectangle بنجے اچھا اب ہم نے اس کا area calculate کرنا ہے ابھی یہ x ہے اور اس کا جو derivative ہے اور dy ہے لہٰذا ہم نے اس کا جو variable ہے وہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے y میں کرنا ہے تو یہ x2 ہے یہ ہمارے پاس x ہے تو اگر ہم اس کا دونوں طرف under root لیں تو y کے term میں یہ under root y آجے گا اور یہ simple y square آجے گا اور یہ ہمارے پاس dy آگیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس dy ہے تو ہم اس کو integrate کریں گے zero سے لے کر one تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو calculator میں کیسے لکھیں گے یہ integration کیا under root x ڈال دیا minus x square لکھ دیا ہم نے ابھی y کو intermove x اس پر سے لکھا کہ calculator میں ہمارے پر dx ہوتا ہے تو ہم نے اس میں y نہیں دوبانا اچھا اس کو پھر ہم نے one کر دیا اور zero کر دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا area zero point three three meter square اچھا اب ہم نے centroid calculate کرنا centroid کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم body کا moment area لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم moment area لیتے ہیں moment area کیا ہوتا ہے area into distance یعنی area into distance اور پھر اسی کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں area پہ area کر جیتا تو ہمارے پاس distance آہ دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اگر میں x bar calculate کرنا یعنی اس کا center کتنا ہوگا تو میں کیا کروں گا integration of x ڈیوائٹ ڈیوائڈ 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 اب میں نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے جب میں اس کو انٹیگریٹ کروں گا 0 سے لے کر 1 تک اب جب میں نے اسے کلکولیٹر میں لکھا تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے 0.15 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا میٹر کیوب آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایریا ہے اور یہ ایکس لنظر ہے کیونکہ یہ مومنٹ ایریا ہے اچھا اب میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ایریا پہ تو ایریا میرے پاس آ گیا تھا 0.33 ٹھیک ہے اس کو میں نے حل کیا تو میرے پاس آنسر آگیا 0.45 میٹر ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہمارے پاس ایکس بار آگیا ہم اسی طرح یہی جو پروسیجر ہے وہ اپلائی کریں گے وائی کے لیے یعنی وہ ہم جو سٹرپ لے لیں گے وہ اس طرح وائی لے لیں گے پھر وائی ٹو مائنس وائی وان ایریا سیم جو ہے نا پروسیس اس کے لیے کریں گے تو ہمارے پاس وائی بار جو ہے وہ بھی 0.45 میٹر آ جائے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی بھی اس سے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کانیلی مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں شکریہ